بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساغر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھر کھلاتا خوش اور آباد رکھے ایک باپ ناظرین اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے پاس کچھ دن رہنے کے لیے کیا تو باپ بچارہ بڑھا تھا بزرگ تھا اس کے ہاتھ کپ کپاتے تھے کمزوری تھی اس کو تو اب جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو باپ سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گر جاتا کبھی جو ہے وہ نوالہ موہ میں ڈالتے ہوئی اس کے ہاتھ سے چھوڑتا اور وہ نیچے گر جاتا کبھی چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں جب آتا تو وہ چھلکنا سٹارٹ کر دیتا زہرہ اس کے ہاتھ کپ کپ آتے تھے تو چائے جو ہے وہ ٹیبل پر گر جاتی کبھی اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹتا اور وہ نیچے گرتا اور کپ ٹوٹ جاتا تو روز کوئی اس طرح کا سین ہوتا اب بہو اور بیٹا جو تھے وہ اس چیز کو دیکھتے اور ان کو رکھتا کہ ابا جی کو جو ہے وہ ہم ساتھ بٹھاتے ہیں اپنے ٹیبل پر تو ابا جی جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ان سے نقصان ہو جاتا ہے ان سے کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ٹیبل پر کچھرا پھیل جاتا ہے جس سے جو ہے وہ لائک ایک عجیب قسم کا آکورٹ سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہمارا بھی دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو تو کیوں نہ ابا جی کی ٹیبل الگ کر دی جائے انہوں نے کیا کہا کہ ابا جی کو جو ہے وہ ایک نیا لکڑی کا ٹیبل لے کر ان کو ایک کورنر پر اس ٹیبل پر چیر وغیرہ رکھ کے جو ہے وہ ادھر کھانا جینا سٹارٹ کر دیا اب ابا سائیڈ پر بیٹھتا اور اس سے جو بھی نقصان ہوتا جو بھی ٹوٹتا جو بھی گرتا خیر وہ اس کا برا نہ مناتے یہ نہ کرتے کہ ابا جی کو جب کھانا جینا ہی بند کر دیتے لیکن انہوں نے سائیڈ پر کر دیا ایکچلی وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ انہوں نے ایک نظام بنانے کی کوشش کی اب کوئی دن یہ ہوئی چلتے رہے ایک دن یہ ہوا کہ میاں بی بی دونوں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ان کا بیٹا سائیڈ پر بیٹھ کر کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے اس نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا لائک کھلونہ ٹیبل بنایا ساتھ میں چیر رکھنا سٹارٹ کر دی تو باپ نے جو ہے وہ بیٹے اپنے سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بڑھے ہو جاؤ گے تو میں نے آپ کو سائیڈ پر کھانا دینے کے لیے ٹیبل لگا رہا ہوں یہ سننا تھا کہ باپ کی آنکھیں جو ہے وہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اسے دکھ اور افسوس ہونا سٹارٹ ہوا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارے بارے میں یہ پلاننگ کر رہا ہے جب اس نے جو ہے وہ اس بچے کی ماں کی جانب اپنی بیوی کی جانب دیکھا تو وہ بھی جو ہے وہ ٹی وی سے آنکھیں ہٹا کر وہ رو رہی تھی دکھی تھی مطلب ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کا فیوچر کیا ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا اور یہ سارا کچھ ہے وہ ان بچوں نے کہاں سے سیکھا اس بچے نے کہاں سے سیکھا کیسے سیکھا اس نے اپنے والدین سے سیکھا بچے تعلیم دینے کی بجائے ان کو سمجھانے کی بجائے گائیڈ کرنے کی بجائے آپ کے عمل کر دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں آپ کتابیں پڑھتے ہیں آپ جو ہے وہ گھر میں محول صاف ستھا رکھتے ہیں بچے آپ سے وہی چیز سیکھتے ہیں کتابیں پڑھنا بچے جو ہے وہ گھر کو صاف ستھا رکھنا اب میہ بیوی آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں بچے وہی چیز سیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں ہر وقت آپ دونوں آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں بچے وہی چیز سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹوری میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے کل میں نے دلبر کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں اپنے باپ کو دھمکی دے رہا تھا کہ ہماری آپ کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے ہم آپ کچھ لگائیں گے تو آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ادھر سے بھی آپ کے اگنسٹ باتیں ہوں گی تو ہماری لڑائی ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ سارا کچھ مت کریں یہ دلبر اپنے باپ کو کہہ رہا تھا اور دلبر کی ویڈیو دلبر کے بچے بھی دیکھتے ہیں یہ بات فاطمہ نے بتائی علی بھی دلبر کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں آج آپ اپنی نئی بیوی کے لیے آپ اپنے نئے خاندان کے لیے آپ کا وہ خاندان جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا آپ اس خاندان کو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ باپ کے جو آپ کی اس دنیا میں آنے کی وجہ بنا آپ اس باپ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں تو امیجن کیجئے کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا کیا یہ یہ جو آپ نیا رشتہ بنا رہے ہیں یا جو آپ نے بنایا ہے کیا یہ نیا رشتہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیا یہ نیا رشتہ اتنا ہی زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے پرانے رشتوں کو پیروں کے نیچے روندتے چلے جائیں گے دلبر صاحب آپ پھر سے غلطی کر رہے ہیں آپ پھر سے وہی کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کو پھر سے پاتال میں گرائے گا پہلے بھی آپ نے کوئی کم غلطیاں نہیں کی ہیں آپ کی کیوں ہی جو پہلے کی غلطیاں ہیں اس وجہ سے آج آپ کو کومنٹ سیکشن آف کرنا پڑ رہا ہے اپنی ہر ویڈیو کے لیے خیال کیجئے گا کوئی جن ایسا نہ آجائے کہ آپ کو یوٹیوب چینل ہی بند کرنا پڑ جائیں اس وجہ سے اتنا ہی کریں اتنا ہی کریں کہ جو برداشت کروائیں وہ مت کریں کہ جو آپ کو جو ہے وہ مزید پاتال میں گرائے گا دلبر صاحب تھوڑا سا خدا کا خوف کیجئے خیر ستارہ کے گھر ناظرین میں جو ہے وہ کل ایک دن سمیں لائک جو ہے وہ یوٹیوب سکرول کر رہا تھا ایک دن میرے سامنے ویڈیو آگئے یہ خاتون تھی جو میرے خاصے دوسرے اسلام آباد سے ہی ہیں ستارہ کا گھر جو ہے وہ ستارہ سے میٹ اپ کے لے گئی تو تو میں نے وہ ویڈیو دیکھنا سٹارٹ کر دی وہ ایک دن سے میرے سامنے جو سجیشن میں آگئی تو میں نے وہ دیکھنا سٹارٹ کر دی کہ دیکھیں اس ستارہ کی ساتھ کس طرح سے میٹ اپ کرتی ہے جب فس طرح فال تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے زندگی گزر گئی ہے یار یوٹیوب پر مطلب میں سات آٹھ سال تو ہو گئی ہیں یوٹیوب پر کام کرتے ہوئے آج تک کیسا نہیں ہو جب میں بیگنر تھا میں چھوٹا یوٹیوبر تھا تو تب بھی کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ یار کسی بڑے یوٹیوبر کے گھر اس طرح سے پہنچ جاؤ جب مجھے یہ بات پتا چلی کہ یار کسی بڑے یوٹیوبر کے ساتھ میٹ اپ کر کے آپ کو جو ہے وہ اگدم سے آپ کے چینل کو بوسٹ ملتا ہے لوگ آپ کو جاننا سٹارٹ کر دیتے کہ سم کا شاٹ آؤٹ مل جاتا ہے جب مجھے یہ بات پتا چلی تو ظاہرہ میرے بھی دل میں یہ خیالات آنا سٹارٹ ہوئے میرا بھی دل مجھے لنے لگا کہ میں بھی کسی بڑے یوٹیوبر کے ساتھ میٹ اپ کروں تو میری جرنی ذرا آسان ہو جائے گی مطلب یہ جو میں ترین سٹرگل کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں لوگ دیکھیں نہیں رہے ان تک بات پہنچی نہیں رہی میری تو کیوں نہ میں کسی یوٹیوبر کے ساتھ میٹ اپ کروں اور میری چینل کو بوسٹ مل جائے لیکن اس سوچویشن میں بھی میں نے کبھی اس بات کوشش نہیں کی اس طرح کی کہ میں کسی کے بھی گھر اور بینہ بتائے اسے ہی پہنچ جاؤں لب اتنی سمجھ میں جب بیگنر تھا آج سے کوئی آج دس سال پیچھے چلا جاؤں گا تو کتنا کوئی میرا مائنڈ لیول ہوگا کتنا کوئی میں سمجھ دار ہوں گا اور کتنا کوئی میری کوئی ایڈیوکیشن کا کوئی لیول ہوگا دس سال پیچھے چلے جائے اگر 26 کاؤں تو میں 16 کی ایج میں کتنا کوئی سمجھ دار ہوں گا کتنا کوئی مجھے شعور ہوگا لیکن اس بے شعوری کے ایج میں بھی کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ بینہ بتائے کسی بھی یوٹیوبر کے گھر پہنچ جاؤں بھائی ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے ہر کسی کی ایک اپنی کے لائف ہوتی ہے ہر کسی کی ایک روٹین ہوتی ہے میں کسی کے بھی گھر پہ جا کر بیٹھ جاؤں کسی کا بھی جا کے دروازہ کٹ کٹ آ دوں کہ جی آپ پیڑے یوٹیوبر ہیں آپ دو منٹ کے لئے مجھے ملنے بھائی وہ کیوں ملے چلے وہ مل لیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے وہ نہیں ملتا تو میں اعتراض کیوں کروں میرا بنتا ہی نہیں ہے بھائی میں نے ٹائم لیا تھا میں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی یا جو ہے وہ اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا کیا سی میں کس بات کا مطلب کیوں میں کیوں کروں اس پر میرا بنتا ہی نہیں ہے بھائی یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہو جائے گی ایک تو میں اس کے گھر بینہ بتائے گیا ہوں مجھے جی بتا گیا اس بندے کے روٹین کیا ہے وہ کیس حالت میں ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کی کیا مصروفیات ہے مجھے نہیں پتا ہے ایک تو میں بینہ بتائے اس بندے کے گھر چلا جاؤں اور پھر اوپر سے جو ہے وہ اگر وہ نہیں مجھ سے مل پا رہا وہ معذرت کر رہا ہے مجھ سے ملنے کا تو اوپر سے میں جو ہے وہ اس طرح سے بھی کرنا سٹارٹ کر دوں میرا بنتا ہی نہیں ہے بھائی میں کیوں کروں یہ تو غیر اخلاقی سی بات ہو جائے گی انتہائی جو ہے وہ گری ہوئی بات ہو گیا اگر میں اس طرح کی کوئی بات کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ آ کے تو میں نے آج تک یہ نہیں کیا یہ خاتون ستارہ کے گھر ملنے کے لئے گئیں وہاں پر جو ہے وہ میرے خواہ سے کوئی میڈ رکھی ہے ستارہ نے جو ان کو اپنے گھر لے گئی اتنا کم ہے یار کم ہے اتنا بھائی کوئی جو ہے وہ وہاں پر کوئی سمجھدار بندہ کھڑا ہوتا وہ آپ کو مہین سے واپس موڑا ہے وہ کہتا جی گھر پہ ہی نہیں ہے وہ کہتا جی وہ انہوں بندوں کے ساتھ ملتی نہیں ہے وہ کہتا جی اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ کہتا جی آپ بینہ بلائے آئے ہیں آپ ہم آپ کو اپنے گھر کیوں لے کے جائیں آپ کون ہیں ہم آپ کو نہیں جانتے کس طرح کے لوگ ہیں کس مقصد سے آئے ہیں کیا آپ کا ارادہ ہے ہم آپ کو جانتے ہیں ہم آپ کو کیوں گھر پہ لے کے جائیں کوئی سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ یہ کرتا لیکن وہ آپ کو اپنے گھر لے گئی لیکن اپنے مالکن کے گھر لے گئی اتنا کم ہے کہ چلیں ایشلی صاحب کو دروازے سے وہ اپس نہیں پلٹنا پڑا اب باہر آکے کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملنا چاہیے تھا ہم آئے ہم ٹائم نکال کے آئے آپ کے لئے ٹائم بھائی جب آپ نے ٹائم نکالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ویلی ہو گئی ہے جب آپ نے مطلب میں اپنا کام کا چھوڑ کر جب میں نے ٹائم نکالا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان بھی ویلہ ہوگا اس وقت نواز شریف بھی ویلہ ہوگا یا اس وقت جو ہے وہ قاسم علی شاہ بھی فری ہوں گے ایزی ہوں گے یا اس وقت جو ہے انکر عمران ریاض خان بھی ایزی ہوں گے جب میں نے ٹائم نکالیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے مزہ تو دورا آئے نا کہ میں میں نے جب ٹائم نکالا ہے تو میں اگلے بندے سے اپوائنٹمنٹ لوں کہ یار فلاں ٹائم پر میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس ٹائم ہے وہ کہے نہیں یار فلاں ٹائم پر تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرا شجول یہ ہے آپ جو فلاں ٹائم پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نکالیں اور میں اس صاحب سے اگر میں نے ملنا یار تو میں اس صاحب سے اپنا شیڈول منٹین کروں اس صاحب سے میں ٹائم نکالوں میں اس بندے کے ساتھ ملاقات کروں تو یہ تو طریقہ ہوتا ہے بھئی ہر بندہ کام کرتا ہے ہر بندہ کاروباری ہے ہر بندہ کی اپنی روٹین ہوتی ہے میرا بندہ ہی نہیں میں کس طرح سے اتراز کرتا ہوں اور پھر بھی میں اتراز کرتا ہوں پھر بھی میں اتراز کرتا ہوں پھر بھی میں اس کے اگنس ویڈیوز بناتا ہوں پھر بھی میں اس پر کرٹیسائز کرتا ہوں تو پھر میں ایک کمظرف بندہ ہوں پھر یہ میری کمظرفی ہے کہ میں اس طرح کی ایک تو میں چیپ حرکت کرتا ہوں اور اس چیپ حرکت کے بعد میں اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں تو یہ میری کمظرفی ہوئی آپ کو آپ اس کے گھر چلی گئی ہیں وہ آپ سے ملاقات کا ٹائم نہیں نکال پائی اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو چار پانچ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اسے یہ پیغام دے کے آجیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کائنلی ہمیں نیکسٹ کا ٹائم دے دیں اگر آپ کے لئے فیزیبل ہو اگر آپ کے لئے آسان ہو اگر آپ یہ کر پائیں تو اس کے لئے ایزی ہوگا تو وہ ٹائم نکال لے گا ادروائز آپ سے معذرت کر لے گی یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی طرح کام ہوتے دنیا داری اسی طرح سے چلتی بٹ آپ نے کمظرفی شو کی جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی میرے جیسا بندہ بے شعوری کی ایج میں بھی اس طرح کا کام نہیں کرتا آپ ماشاءاللہ سے ایک فیملی ہیں بچوں والے ہیں جس ایج میں آپ ہیں کاروباری لوگ ہوں گے ماشاءاللہ سے گاڑے شاڑی بھی رکھی ہوئی بہریہ میں رہ رہے ہیں تو اور بھی ماشاءاللہ سے بڑے لوگ ہوں گے تو یہ تو سمجھ داری والی بات نہیں ہے جو آپ نے کی ہے خیر ہر بندہ اپنی سوچ اپنے ظرف اور اپنی اکل کے حساب سے کام کرتا ہے اس دنیا میں خیر علی کو میں نے بولا ڈیڈی صاحب کہتے ہیں علی کو میں نے بولا کہ تمہاری ماما نے مجھے کراچی آنے سے روکا ہوا ہے فرسٹ اف آل علی کی ماما تو یہ ہے نا یہ عائشہ ممتاز بیوٹی والی علی کی ماما تو یہ ہے نا جو سگے والی ہے چلیں خیر علی فاطمہ کو بھی ماما کہتا ہے ٹھیک ہے ماما بنایا ہوا تو فاطمہ نے اگر آپ کو کراچی جانے سے روکا ہے تو بھائی مطلب وہ کرتوٹ ہی نہ کرو نا کہ آپ کو آپ کی بیوی آپ کے گھر آنے سے روک دے اس سے زیرا بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ آپ کو آپ کی بیوی ہی اپنے گھر آنے سے روک رہی ہے آپ کی بیوی آپ کو آپ کے گھر آنے سے منا کر رہی ہے اس سے زیرا بدنصیبی کی بات کیا ہوگی مطلب وہ بیوی جس کے ساتھ آپ نے جو آٹھ دس ساتھ زندگی کے گزارے ہیں آپ کا ایک وہ کام ایک ایسا کام کہ آپ کی وہ بیوی کی جو آپ کے بچوں کی ماں ہے آپ کو آپ کے گھر نہیں آنے دے رہی تو جیڈی بھائی آپ کو تو پھر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو حرکتیں آپ نے کی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو وہ اسے اعتماد میں لیا ہے اگر اعتماد میں لے کر یہ کام کیا ہوتا تو یہاں تک نوبت کیوں آتی اور یہ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جو آپ نے کیا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کی مخلوق کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ حقوق اللہ کا سوال بعد میں ہوگا حقوق العباد کا سوال پہلے ہوگا حقوق العباد میں کیا آتا ہے حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کے حقوق جو آپ نے پورے کیے ہیں یہ نہیں کیے یہ چیز حقوق العباد میں آتی ہے بیوی کے حقوق کیا ہے اس کا دل نہیں توڑھنا اس کے حقوق پورے کرنا اس کا جو ہے وہ سون میہ بی بی کے جو معاملات وہ سارے پورے کرنا تو آپ نے تو یہ چھوڑ دیا آپ تو دل دکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو گھر نہیں آنے دے رہی تو کیا جواب دیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ کو کومنٹ بھی اسی وجہ سے آف کرنے پڑ رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے انسان کی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ناظرین جو انسان خود اپنی عزت نہیں کرتا تو کوئی دوسرا اس کے کیسے عزت کرے گا لیڈی بھائی آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے آپ کو بھائی نہیں کہنا چاہیے خیال آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے دنیا والے آپ کی عزت کیسے طرح سے کریں گے اپنی عزت کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کے لئے خود کو تیس مارخان سمجھنا سٹارٹ کر لیں اپنی عزت کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کریکٹر کو بنا سوار کے رکھیں تاکہ جو ہے وہ لوگ آپ کے عزت کریں اپنی عزت کرنا یہ ہوتا ہے تو آپ نے تو کوئی اس طرح کا کام ہی نہیں کیا کہ لوگ آپ کی عزت کریں آپ کی بیوی آپ کو کوئی اس طرح سے گھر گسنے دے بھائی اور یہ بات آپ علی کو بتا رہے ہیں علی کو کیوں بتا رہے ہیں علی کو اس میں کیوں انوالف کر رہے ہیں اس بچے میں جس ایج میں وہ ہے اس ایج میں اس بچے کو تھوڑی کم سٹریس مل چکی ہے کم ہے وہ پریشانی ہے اس کے لیے آپ اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں آپ کی ماما مجھے نہیں آنے دی رہی مطبعہ بچے کو اس ایج میں بارہ تیرہ سال یا پندرہ سال کا میکسما بچہ ہوگا اس سے بھی شید کم ہی ہوگا مطبعہ بچے کو اس ایج میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی وائف میں اس بچے کی ماں اور اس کے بچے کے باپ میں ناچاکیاں چلنی ہے اور اس کی ماں اس کے باپ کو گھر میں گھسنے نہیں دے رہی آپ اس بچے کو یہ سکھا رہے ہیں سمیج میں کل اس کی شادی ہونی ہے کیا امپیکٹ پڑے گا اسے یہ لگے گا میان بی بی کا ریلیشن ہوتا ہی ایسا ہے وہ پیار محبت وہ جو ہے وہ الفت وہ عزت وہ رسپیکٹ وہ مان وہ چاہت وہ پیار اس طرح کا کوئی اس ہی نہیں ہوتا رشتوں میں مطبعہ اس ایج اس نہج تک بھی رشتے چلے جاتے ہیں آپ اس کو یہ سکھا رہے ہیں اسی ایج میں اس کو آپ یہ سکھا رہے ہیں تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی سارے بچوں کو آپ کے بچے ہیں آپ کو ان کی فکر ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ دے رہے ہیں دیڈی صاحب آپ کو پھر سے شرم کرنی چاہیے مطبعہ میں آپ کے یار کون کون سی بات پر میں آپ کو شرم دلاؤں کون کون سی بات پر اور اوپر سے جو آپ اتنا زیرہ گر گئے ہیں کہ اپنے ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ خالد اور ستارہ کی جو ہے وہ ستارہ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں تھوڑی سی کہتا ہے کہ خالد اور ستارہ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں تھوڑی سی جو کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا مجھے نہیں پتا کون سی باتیں ہیں پر میں نے تو جو باتیں سنی ہیں وہ خالد کی بڑی باجی سے ریلیٹڈ میں نے سنی ہوئی ہیں خیر برحال ای ڈانڈ ڈاو کہ دیڈی کون سی باتیں ہیں اور کیا باتیں بتانے والا ہے این ممکن ہے کہ یہ دونوں کے الگ الگ باتیں ہوں ستارہ کے الگ باتیں ہوں خالد کے الگ باتیں ہوں لیکن اس کا بتانے کا انداز اس طرح سے ہو ان ویڈیوز کے مطابق دیڈی خالد اور ستارہ کے باتیں بتانے والا ہے یہ دیڈی صاحب جو اب ستارہ کی جانب اشارتاً ستارہ کو ایکسپوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا مدب کس ٹائپ کا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی اس بندی کا آپ کے خاندان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو چار لوگ جانتے ہیں یہ بہت بڑا احسان آپ کے خاندان پر اور جو وہ بڑے شرم کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پورے کا پورا خاندان اتنا کوئی گھٹیا خاندان ہے اتنا کوئی گھٹیا خاندان ہے پورے کا پورا خاندان مل کر جو وہ اس بیچاری کو like ڈی موٹیویٹ کرنے پر تلے ہوئے اس بیچاری کو گرانے پر تلے ہوئے پورے کا پورا خاندان مل کر اتنا کوئی گرے ہوئے لوگ ہیں ہر بندے کی جو ہے وہ ٹائٹل میں تھمنل میں ستارہ کا نام ہوتا ہے اور سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ارادی طور پر غیر ارادی طور پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسی کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے اس طرح کا گندہ خاندار ہے آپ سب کو جو ہے وہ شرم سے ڈو مرنا چاہیے یار ایک دفعہ کتے کو بھی ایک دفعہ روٹی ڈال دو نا تو وہ اگلے دن پوچھ لاتا آپ کے پیچھے میرے پاس جو ہے وہ میں ادھر ہاتھے میں جو ہے وہ ایک بلی یہاں پر ہوتی ہے میں کہیں سے لے کر نہیں آیا بس ایسی بیچاری چلتی پھرتی تو میں یہاں پر جو ہے وہ گھر میں جو بچی ہوئی روٹیاں یہاں پر جانوروں کو ڈالنے کے لئے اکثر میں لے آتا ہوں جانوروں کو ڈالنے کے لئے میں یہاں پر اکثر لے آتا ہوں ایک دن میں نے اس کو ایک نوالہ روٹی کا اس نے کھا لیا اب میں آفیس میں آتا ہوں وہ میرے پیچھے آ رہی ہوتی میری بھی روٹین بن گی بلرلی بھی نہیں جس ایک دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ کبھی کبھی وہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی صرف اتنا کرنے پر میں آفیس میں بیٹھا ہوتا ہوں باہر سے آ کے وہ دروازہ ناک کر رہی ہوتی ہے میں آفیس میں آ رہا تو وہ میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے میں باہر جو ہے وہ کوئی کام شم کرتا ہو پھر رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے پیرتی آ رہی ہے رات کا ٹائم ہے میں نے یہاں سے کام نہیں پٹا کے جانا ہے میں دروازہ جاتا ہوں وہ دروازہ تک میرے ساتھ جائے گی جیسے دور بند ہوا پھر وہ واپس چلی جائے گی میں واپس آتا ہوں وہ بہی پر بیٹھی ہوتی ہے وہ میرے یہاں کے پیچھے گھومتی پھر رہی ہوتی ہے میں بیٹھا ہوتا ہوں وہ آ کر جو ہے وہ میرے پاؤں چاٹنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مجھ سے اس کو انصیت ہو گئی ہے اتنا میرے ساتھ وہ بانوس ہو گئی ہے ایک بلی میں بیلوگنگ کیا کرتا تھا میں نے انسٹا تری سکسٹی کیمرہ لیا تو ایک دفعہ جاتے ہوئے سٹاٹک پر جائے وہ میں جا رہا تھا اپنی بلوگنگ کر رہا ہوں کتوں نے میرے اوپر بھونکانا سٹارٹ کر دیا میں نے پتھر اٹھا کر ان کو مارا مجھے بڑے کومنٹس ہے کہ آزم بھائی اس کو اس طرح سے ڈیل مت کریں ان کو یہ جی ہے وہ لائک ان کو مارے نہیں اگلے دن میں گیا روٹی لیتا ہوا گیا میں نے اس کو روٹی دال دی اب میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں وہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لائک وہ بڑا پیار دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی میں پیدل جا رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ ساتھ چلنا سٹارٹ کر دیا ایک دفعہ کھانا ڈالا ہے اس کے بعد کبھی نہیں بھائی اس بندی نے آپ کو پوری زندگی آپ کو کما کے کھانے کی جو ہے وہ کابل بنا دی ہے وہ ٹیکسیاں چلاتے تھے آپ لوگ آپ رائیڈیں لے لے کر جو ہے وہ اپنا کام چلاتے تھے رولتے تھے چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرتے تھے آپ لوگ یہ آپ کی اوقات تھی آج آپ لوگوں نے جو ہے وہ کراچی میں گھر بنا لی ہے گاڑیاں شاڑیاں چھوٹ لی ایک اچھا لائف سٹائل آپ نے بنا لی ہے آپ خاص طور پر سپیشلی آپ اس کابل ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ جا کر تیسری شادی کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس مطلب ان لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی آپ کا یوٹیوب یہ ہے اور آپ کا یوٹیوب ستارہ کی وجہ سے ہے بنائے اس کے باوجود سارے کا سارا ٹبر اسی کو گرانے میں لگا ہوا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ملا بھی ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے کبھی آپ لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیونکہ آپ لوگ اس کابل ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی نرمی سے برتا ہو کیا جائے انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں آپ سارے کے سارے تو خیال ناظرین اب تک لیتنا ہی اپنے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھے اور ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو ہمیں تب تک کے لیے حافظ